آیت القرصی جو قرآن مجید کی بڑی آیات میں سے ہے فضل و شرف کے اعتبار سے بھی فوائد کے اعتبار سے بھی برکات کے اعتبار سے بھی مضامی اور مہابی مطالب کے اعتبار سے بھی اس صورت اس آیت میں تقریباً اٹھارہ مقام پر ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کا مزمرن اور مظہرن تذکرہ ہے اللہ ایک الہ دو حی تین حل حی چار القیوم پان لا تافذہو میں زمین چھے لہو میں سات اندہو میں آٹھ بیزن ہی میں نو یالو میں دس من علم ہی میں گیارہ شاہ میں بارہ وسیع میں تیرہ کرسی ہی میں چودہ ولا یعود ہی میں پندرہ اور ہوا سولہ حلی سترہ عظیم اٹھارہ اٹھارہ مقام پر اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے عظمتِ علوہیت کا بیان ہے سراحتن اور اشارتن ظاہرن اور مزمرن قرآن کریم میں ایسی آیت کہی نہیں ہے جس کے ایک آیت کے اندر اٹھارہ مقاماتِ علوہیت کا بیان اللہ لا الہ الا ہوا یہ دعویے سورتِ الْحَيُّ وَلْحَيُّ الْقَيُّوْمَ وہی زندہ ہے اور قائم ہے اشارہ ہے اس کے علاوہ سب مرے گی لا تا فضول سنت و لا نوم اس کو آتی نہیں ہے اُم قدنین ایک خاطر خدمت کے اقدس میں آئی کہ میں چرخا چلاتی ہوں اچانک نین لاغئی چرخ گر گیا کہ یہ خدا تعالیٰ سو نہ جائے آسمان کو ضمیر دھوڑ جائے آیت نادیلوی لَا تا فضو سنت و لا نوم اس اللہ کو امی آتی ہے اونگو نیند ڈا اونگو اونگ جھٹا اول امر حلت ان نوم لَبْحُمَا فِي السَّمَاوَا تِوْمَا فِي الْأَرْضِ اسی کے لئے ہیں جو کچاسوانو زمین میں ہیں منگلزی عشف و اندو اللہ بیضنی کون ہے جو سفارش کرے اس کے سامنے بغیر اس کی جارت کے اللہ بیضنی بغیر جارت کے کوئی سفارش نہیں کر سکتے وہ جانتے ہیں ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور یہ نہیں گھیر سکتے ہیں کچھ بھی اس کے علم کا میں نے چلتا ہوا ترجمہ کیا اور یہ نہیں جانتے ہیں اس کا علم کچھ بھی اگر وہ جو اللہ چھائے شرائع کے ذریعے علامات کے ذریعے آیات بھینات کے ذریعے وسیعہ کرسی ہو وسیعہ اس کی کرسی بخاری شریف کتاب تفسیر میں سید ابن جبیر سے ہیں کیونکہ امام بخاری موولہ میں سے جب ہم کہنے امام بخاری موولہ میں سے علماء نجد پیٹ و تاب ہو جاتے ہیں ان کے پیٹ میں بخاری موولہ کے سرطاج جرنے ہیں متقلمین میں سے امام بخاری اہمت الحدیث کا بھی سرطاج ہے اور علم کلام کا بھی سرطاج ہے وسیعہ اس کی کرسی آسمان و زمین سے انہیں اس کا علم پڑا ہے تکا نہیں سکتی ہے اس کو دونوں کی حفاظت اتنے بڑے آسمان و زمین کی حفاظت اس کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے آدھا یعودو کے معنی آتے ہیں کسی وزنی چیز کا سر پہ رکھ کے یہ آدمی چلنے لگے اور اس کے پیٹ میں پیٹ میں ہم آ جائے اس کو کہتے ہیں آدھ خلانو سر پر بڑا وزندہ کے چل نہیں سکتے ہیں وَلَا يَعُدُّهُ حِفْزُهُمَا نہیں تتا سکتی ہے اس اللہ کو دونوں کی فاسد وَهُوَلَا عَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ بزرگو بردر ہے وَهُوَلَا عَلِيُّ الْعَظِيمُ شاولی اللہ لکھتے ہیں او بلند مرتبہ وَبُزر قدر است او بلند مرتبہ وَبُزر قدر است شیخ الہن محمد محمد السل لکھتے ہیں اور وہیں ہے سب سے برطر عظمت والا حکیم الامت محمد آشرف علی لکھتے ہیں وَهُوَلَا عَلِيُّ الْعَظِيمُ وَوَا عَلِي شَانُ اور عَظِيمُ الشَّانُ علی کا منہ بھی بڑا عظیم کری بڑا آپ کو سیر کراتا ہوں ہمارے بزرگوں کے لب و لہجے کی مولوی احمد رضیحان لکھتا ہے اور وہیں ہیں بلند بڑائی والا اور وہیں ہیں بلند بڑائی والا سنواللہ امرتصری غیر مقلد اور وہ بلند اور بڑی عظمت والا ہے عبدالستار غیر مقلد اور وہیں ہیں بلند مرتبہ والا شاہد الخادر موضح القرآن وہ بڑا عالی شان اور عظمت والا ہے وہ بڑا عالی شان اور عظمت والا ہے شاہد الخادر کہتے ہیں اور وہیں ہیں اوپر سب سے بڑا اور وہیں ہیں اوپر سب سے بڑا جب کی نظیر لکھتے ہیں وہ بڑا عالی شان اور عظمت والا ہے مولوی فرمان علی راستجی اور وہیں بڑا عالی شان بزرگ و بردر ہے اور وہ اللہ بزرگ و بردر ہے یہ زیادہ مناسب ہے لا اقراف الدین نہیں یہ مجبور کرنا دین کے لئے یہ ہے کیوں؟ قطبیانر رفت میں لگائی خوب واضح ہو چکی ہے دلائل گمرائی سے واضح دین ہے مجبور کرنے کی کیا ضرورت؟ کسی پر کلوار رکھ کے کلاشن کوف رکھ کے ہم کلمہ نہیں پڑھوائیں گے لیکن جو کلمہ پڑھ چکے ہیں اور وہ ٹیڑک چلے ان کو سیدھے کریں گے ایک اقراف دین ہے وہ نہیں ہے ایک اقراف دین ہے وہ ہے جو کوئی کفر کر لے شیطان کا پس مضبوط پکڑ لیا اس نے کھڑا پکا مضبوط کھڑا پکڑ لیا ہر جس ٹوٹنا نہیں ہے اس کھڑے کو اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے اللہ و لیل لذین آمنوا اللہ دوست مسلمانوں کا اللہ و لیل لذین آمنوا اللہ دوست مسلمانوں کا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ سے عقید تحاوی میں امام ابو جعفر تحاوی نقل کرتے ہیں المومنون کلہم اولیاء الرحمان مسلمان سارے کے سارے اولیاء ہیں ولایت کی بنیاد ایمان ہے ولایت کے درجات آمال ہے اللہ و لیل لذین آمنوا اللہ دوست اُن لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں دوست کا کام کیا ہے دوست آن باشد کے گیرد دست دوست در پریشان حال و درماندگی دوست سچا وہ ہے کہ تکلیف کی دوری میں دوست کا ہاتھ پکڑے یخرجہم من الظلمات إلى النور نکالے گا ان کو ظلمتوں سے نور کی طرف یہ دوستی کی برکت ہے اللہ و لیل لذین آمنوا اللہ دوست ایمان والوں کے دوست آن باشد کے گیرد دست دوست اے شیخ صادی تیری قبروں پر رحمتوں کی بارش کیسے بہترین تلقے میں جانتے ہیں دوست مشمار آن کے در نعمت زلد اس کو دوست مت کہیں کہ جب آپ کے دن اچھے ہو لا فیانی و برادر خواندگی اللہ و لیل لذین آمنوا اللہ دوست ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں یخرجہم من الظلمات إلى النور نکالے گا ان کو کفر و شرک کی ظلمتوں سے ایمان و اسلام کی روشنی کی طرف یہ دوستی کی برکت ہے بلذین کفروں وہ لوگ جو کافر ہیں اولیاء و تحبوت ان کے دوست شیطان ہے یخرجہم من الظلمات إلى النور لفتین اج حسوال پر Mitarوی verso اچھے انگیزمڈ گیکabyu bluetooth رسول yet اچھے انگیزمď Pizza